حج گائٹ 11 حصہ رمی جمرات اکثر حجاج اکرام مزدلفہ سے منہ روانگی کے وقت مزدلفہ سے رمی کے لئے کنکریاں جمع کر لیتے ہیں طلوع افتاب کے بعد حجاج مزدلفہ سے منہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں وہ رمی جمرات کرتے ہیں رمی جمرات مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر مخصوص گنتی کے ساتھ کنکر پھینکنے کے عمل کا نام ہے رمی حج کے واجبات میں سے ہے یعنی اس کے ترک کرنے پر دم لازم ہوگا دسویں گیارویں اور بارویں ظلحجہ کو رمی کرنا ہر حاجی کے لئے ضروری ہے البتہ تیریں ظلحج کی رمی اختیاری ہے اگر کسی حاجی نے بارویں ظلحجہ کے بعد آنے والی رات میں منہ میں ہی قیام کیا تو پھر تیریں ظلحجہ کی رمی بھی ضروری ہوگی جمرات کے مقام پر تین بڑے ستون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اتباہ میں تینوں ستونوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ستون کو جمرہ سغرا یعنی چھوٹا جمرہ اس کے بعد بیچ والے ستون کو جمرہ وسطہ یعنی درمیانی شیطان اور اس کے بعد آخری ستون کو جمرہ کبرا یعنی بڑا شیطان کہا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ان تینوں مقامات پر بہکانے کی کوشش کی تھی آپ علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لئے لازم قرار دے دیا حاجی کا جمرات میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکریاں مارنا دراصل اس ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ ہی کو اپنا حاکم مانتے ہوئے شیطان کے فتنوں اور چالبازوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے گا یہ جمرات کمپلیکس ہے جمرات کمپلیکس ایک پانچ منزلہ امارت ہے جو منہ کی سمت میں خالد کبری سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اب ہم جمرات کمپلیکس سے اندر موجود ہیں یہاں تین بڑے ستون ہیں سب سے پہلے ستون کو جمرہ صغرہ بیچ والک کو جمرہ وسطہ اور آخری ستون کو جمرہ کبرہ کہا جاتا ہے ان ستونوں پر پانچوں منزلوں سے بیعک وقت رمی کی جاتی ہے رمی کے لئے ہر منزل پر جانے اور واپس آنے کے لئے مختلف راستے ہیں رمی مکمل کرنے کے بعد حجاج اکرام مخصوص راستوں کے ذریعے یا تو منہ واپس اپنے خیموں میں یا حرم اور عزیزیہ کی طرف جا سکتے ہیں حجاج اکرام کا ان راستوں سے واقف ہونا ان کو بہت سی پریشانیوں اور مشکلات سے بچا سکتا ہے تو آئیے ان راستوں پر ایک نظر ڈال لیں جمرہ تک پہنچنے کے راستے اس وقت ہم زمینی منزل پر موجود ہیں یہ منزل ان حجاج کے لئے ہے جو پیدل منہ کے کیمپوں سے بزریا سڑک نمبر 56 الجہرہ اور سڑک نمبر 62 شوکل عرب سے رمی کے لئے جمرات آتے ہیں رمی مکمل کرنے کے بعد آپ واپس جانے والے مخصوص راستوں کے ذریعے منہ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں یا پھر مسجد الحرام کی طرف جانا چاہیں تو رہنمائی کے بورٹ دیکھتے ہوئے راستوں کا انتخاب کیجئے یہ سیدھا راستہ آپ کو عزیزیا کی شیشہ اسٹریٹ کی طرف لے جائے گا اور وہاں سے بزریا بس ٹیکسی یا پیدل چلنے والے راستے کے ذریعے حرم جا سکتے ہیں یہ جمرات کی پہلی منزل ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پیدل بزریا سایدہ راستے سڑک نمبر ایک طریقل مشا سے پہنچیں گے جبکہ روڈ نمبر ایک سو سولہ دو سو چار دو سو چھے اور سڑک نمبر پندرہ سے بھی حجات جمرات کی اسی منزل پر پہنچیں گے رمی مکمل کرنے کے بعد زمینی منزل کی طرح مینہ خیموں میں واپسی حرم اور عزیزیا جانے کے لئے مقصوص راستوں کا استعمال کریں گے اب ہم جمرات کی دوسری منزل پر ہیں جمرات کی اس منزل پر آنے کے لئے منہ کی طرف سے کوئی راستہ موجود نہیں بلکہ یہ صرف عزیزیا کے علاقے سے آنے والے حجاج کے لئے ہے یہاں تک آنے اور جانے کے لئے بسیں مسلسل چلتی رہتی ہیں تاکہ تھکے ہوئے بزرگوں اور خصوصی ضروریت کے حامل افراد کی مدد کی جا سکے ظاہرین پل سرنگ اور مقصوص راستوں سے بھی پیدل یا بزر یا بس جمرات سے واپس عزیزیا جا سکتے ہیں دوسری منزل سے وہ لوگ بھی مصطفیت ہوں گے جو مکہ سے صدیقی سٹریٹ اور شارہ حج کے ذریعے شمالن اور جنوبن مغربی جانب اُبھرتی ہوئی ڈھلوان سے آتے ہیں حجاج کرام رمی مکمل کرنے کے بعد حرم اور عزیزیا جانے کے لئے اسی مقصوص ڈھلوان کو استعمال کریں گے یہ جمرات کی تیسری منزل ہے اس پر زون نمبر چھے میں مقیم حجاج رمی کے لئے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے آتے ہیں جبکہ جمرات کے قریبی رہائشی عمارت سے آنے والے حجاج بھی اسی منزل پر آتے ہیں تیسری منزل سے واپسی مخصوص سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ہوتی ہے یہ جمرات کی چوتھی منزل ہے اس پر حجاج منا ٹرین اسٹیشن نمبر تین کے ذریعے پہنچتے ہیں اور ان کی واپسی مکہ کے جانب سے جمرات کی چوتھی منزل کی مغربی ٹھلوان یا آپ کے بائیں ہاتھ بنے ہوئے پل کے اوپر سے جانے والا راستہ اختیار کرتے ہوئے منا ٹرین اسٹیشن نمبر تین کے ذریعے ہوتی ہے سورج کی تپشت سے محفوظ رکھنے کے لئے جمرات کی چوتھی منزل ٹینٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اور حجاج کے لئے گرمین میں کمی کے لئے پنکھوں کے ذریعے پانی کا چھرکاؤ کیا جاتا ہے جمرات میں رمی کا طریقہ یہ ہے کہ دس ذلہجہ کو صرف جمرت القبرہ پر سات کنکریاں ماری جائیں اس دن کنکریاں مارنے کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک ہے البتہ غروبیں آفتاب تک بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں ہر حاجی کے لئے کنکریاں کی کل تعداد ستر بنتی ہے دس ذلہجہ کو سات کنکریاں گیارہ ذلہجہ کو اکیس کنکریاں بارہ ذلہجہ کو اکیس اور تیرہ ذلہجہ کی اختیاری اکیس کنکریاں ملا کر ٹوٹل ستر کنکریاں بنتی ہیں رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جمرے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوں اور سات دفعہ میں دائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے کنکریاں ماریں ہر مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں دسمی ذلہجہ کو دوسروں کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کنکریاں ماریں پھر دوسرے کی طرف سے سات کنکریاں ماریں رمی کو سہولت سے کرنے کے لیے ہجاج کو مکتب کی طرف سے دیئے گئے اوقات کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے ہجاج کو چاہیے کہ رمی کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اگر آئے تو اس پر صبر سے کام لے اور لڑائی جھگرا ہرگز نہ کرے رمی کے لیے جاتے وقت اپنے ساتھ کوئی سامان بھی نہ رکھے راستے میں کہیں بھی بیٹھنے یا رکنے سے پریش کریں جانے والے راستوں پر مرنے یا واپس آنے کی کوشش ہرگز نہ کریں عورتیں اور کمزور لوگ رش کے اوقات میں کنکریاں نہ ماریں بلکہ زوال کے بعد رش کم ہونے پر یا رات کو کنکریاں ماریں کیونکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں نیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سہولت اور رخصت پر بھی خوش دلی سے عمل کرنا چاہیے اگلا ٹاپک ہے قربانی اور حلق